ایک انتہائی افسوسناک حملہ ہوا ہے پاکستان کی افواج پر حالیہ تاریخ کا بدترین حملہ دیرہ اسمائل خان میں تھانہ درابن پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے جو ہمارے سیکیورٹی فورس کا کیمپ ہے اس پر حملہ ہوا بہت خوفناک حملہ جس میں جو ابھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں مختلف جو صافی جو بتا رہے ہیں وہ تفصیلات بھی جو قومی میڈیا اس وقت سامنے نہیں رکھ رہا بڑے پیمانے پر شہادتیں ہوئی ہیں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے پچیس فوجی جوان بھی اس میں شہید ہو گئے لیکن یہ ایک بہت بڑا آپریشن تھا بہت کارڈینیٹیٹ اٹیک تھا اور زیادہ تعداد جو شہدہ کی ہماری ہوئی اس کی وجہ وہ مقابلہ نہیں تھا جو آمنے سامنے ہوا بنیادی طور پر وہ جو مواد پھٹا ہے ٹرک اس سے جو روف کلیپس ہوئی ہے بیلڈنگ کی اس کی وجہ سے شاہدتیں ہماری زیادہ ہیں اور اس حملے کے بعد دہشتگرنوں نے خطرناک ویڈیوز جاری کی ہیں بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی انہوں نے خود کو شملہ کر دیا اور بارودی مواد سے بھرا ٹرک جو ہے گاڑی جو ہے اسے چوکی سے ٹکرا دیا ستائش کے قریب شہید بتائے جا رہے ہیں یقیناً میں کہوں گا لوگ کہتے ہیں کہ جی کامیاب نہیں ہونے دیا گیا لیکن افسوس مجھے اس بات پر ہوتا ہے یار تئیس لوگ ایک حملے میں ان کی جانے گئی ہیں باہر کے ملکوں میں یا باہر کی دنیا میں انٹرناشنلی سب سے بڑی خبر پاکستان کے بارے میں کیا ہے تئیس شہادتیں اور اگر ہم یہ بات کریں کہ یار یہ ان کا حملہ ناکام ہوا ہے تو دل تک لہر آئے گا اللہ کے حکم سے باتیں بڑی بڑی کرام پاکستان کے کھیبر پکتھوکا کے ڈیرہ اسمائل خان علاقے میں ایک فیدائن حملے میں تئیس پاکستانی آرمی کے جوانوں کی چاند چلی گئی یہ حملہ ڈیرہ اسمائل خان کے ایک قصبے کے چک پوسٹ پر ہوا سماچار ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق دھماکے کی وجہ سے تین کمرے ڈھاگے اور امارتوں کے ملبے سے شفوں کو نکالنے کی کوشش کی جاری ہے آشنکہ ہے کہ مرنے والوں کی سنکھیا ابھی اور بڑھ سکتی ہے اس عملے کی ذمہ داری تحریکے تالیبان نے لی ہے آپ کو یہاں بتا دیں کہ آتنکی سنگھٹھن پاکستان میں افغانستان کی طرز پر سرکار بنانا چاہتا ہے اسی کارن وہ سرکاری محکموں اور ادھکاریوں کو لگاتار نشانہ بنا رہا ہے ریپورٹس کے مطابق فیدائن ایک گاڑی سے چک پوسٹ کی گیٹ میں گس گئے گیٹ پر پہنچتے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی بیتے سال میں پاکستان میں ایک ہزار پچاس آتنکی سے جڑی کھٹائے ہوئے اب پورا پاکستان آرمی بیس پر ہوئے آتنکی حملے سے دھیل اٹھا ہے ایک انتہائی افسوسناک حملہ ہوا ہے پاکستان کی افواج پر حالیہ تاریخ کا بدترین حملہ اور اس حملے کے بعد دہشتگردوں نے خطرناک ویڈیوز جاری کی ہیں جو کہ اس حملے کی ویڈیوز ہیں دیرہ اسماعیل خان میں یہ حملہ کیسے ہوا اس حوالے سے اہم ترین ڈیویلپمنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور وہ تفصیلات بھی جو قومی میڈیا اس وقت سامنے نہیں رکھ رہا بڑے پیمانے پر شہادتیں ہوئی ہیں بڑے پیمانے پر دشمن جو ہے دہشتگردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے بہادر افواج کی طرف سے لیکن اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں کیونکہ آج بھی جب یہ وقوع ہو رہا تھا اور جب اس واقعے کے بعد کی ڈیٹیلز آ رہی تھی اس وقت بلکہ وہ کامران خان صاحب نے بڑی بہترین بات لکھی کہ ہمارے ٹی وی چینلز پچاس سال پہلے قتل کے واقعے پر سابق وزیر آزم کو سپریم کورٹ سے قتل پر سزائے موت اور اس حوالے سے گیارہ سال پرانے صدارتی ریفرنس کی اثر نو سماعت کی لائف کورج میں غرق ہے اس دوران عالمی خبر رسان ایجنسیز ڈیرہ اسماعیل قان میں سیکیورٹی فورسز پر حالیہ سالوں پر سنگین ترین دہشتگرد حملے کی خبریں نشر کر رہے ہیں اے پی ایف نے 23 شہادتوں کی تصدیق بھی کر دی ہے جو انٹرناشنل پریس ایجنسی ہے نیوز ایجنسی ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس حوالے سے یہ ڈیٹیلز قوم کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے آج پاکستان کے اندر ایک دہشتگردی کا واقعہ ہو جاتا ہے یعنی پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے موقع دیکھنا ہے جسے ہم سپوائل کریں یا پھر اس کے دوران کچھ کیا جائے تاکہ ایک سٹیٹمنٹ بنائی جا سکے اب اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے دہشتگرد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ایک الگ ڈیویٹ ہے پہلے میں اس افسوسناک واقعہ جو ہے اس کے حوالے سے آئیس پی آر نے بھی کنفرمیشن دے دی ہے آئیس پی آر کے مطابق آج صبح چھے دہشتگردوں نے داربن میں سیکیوٹی فورس کی پوسٹ پر حملہ کیا جس دوران سیکیوٹی فورسز نے چوکی پر دہشتگردوں کے داخلے کی کوشش ناکام بنا دی تاہم اس کے بعد دہشتگردوں نے بارود سے بھری گاڑی کو چوکی سے ٹکرا دیا جس کے نتیجے میں ہونے والے دھماکوں سے امارت گر گئی اور متندد امبات ہوئی یعنی بزدل دشمن ہے پہلے ایک آئی بیو ہوا پہلے ایک انٹیلیجس پیسٹ آپریشن ہوا خوفیہ اطلاع کی بنیاد پر ایک آپریشن ہوا اور اس آپریشن میں سترہ دہشتگردوں کو مارا گیا پھر چھے دہشتگرد جو ہیں انہوں نے وہ اٹھ کے آئے اور چھے دہشتگردوں نے ایک چیک پوسٹ کے اوپر حملہ کر دیا اس حملے کو بھی ناکام بنایا گیا اور ظاہری بات ہے فائرنگ کا تبادلہ ہوا دہشتگرد وہاں پر مارے گئے اس کے بعد فریسٹریشن کے اندر وہی کیا کہ انہوں نے خود کش حملہ کر دیا اور بارودی مواد سے بھرا ٹرک جو ہے گاڑی جو ہے اسے چوکی سے ٹکرا دیا ایک آخری آپشن ان کے پاس بچا تھا مزدلی کی انتہا تھی اس پیار کے مطابق علاقے میں تمام چھے دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا جبکہ اس دوران 23 بہادر صفاہیوں نے جام شہادت نوش فرمایا یہ بھی ایک پوائنٹ ریس کیا جاتا ہے کہ جی ٹی ٹی پی وہاں پہ پلان کرتی ہے ساری چیزوں کو اور اس کے بعد پھر ان کا امپلیمنٹیشن جو ان چیزوں کا وہ ہے وہ پھر پاکستان کے علاقوں میں پاکستان کے بورڈر کے اس طرف پھر اس کو وہ چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں فورسز کے اوپر وہ حملہ اور ہوتے ہیں اور یقیناً میں کہوں گا لوگ کہتے ہیں کہ جی کامیاب نہیں ہونے دیا گیا لیکن افسوس مجھے اس بات پہ ہوتا ہے یار 23 لوگ ایک حملے میں ان کی جانے گئی ہیں اور اگر ہم یہ بات کریں کہ یار یہ ان کا حملہ ناکام ہوا ہے تو یہ پھر کامیاب حملہ ان کا کون سا ہوگی مطلب خدا نہ خواستہ جس میں ایک سو تئیس لوگ ہمارے فورسز کے جوان جو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دو بیٹے تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بڑا حملہ تھا نہیں یہ بہت بڑا حملہ ہے ہم جو مرضی کہیں ٹھیک ہے میڈیا پہ ریپورٹس کو توڑا سا اور طریقے سے پیش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں لیکن ان لوگوں کی زندگیاں کن کن فیملیوں سے ہیں میں یہ نہیں کہتا فورسز کے لوگ ٹھین اسی لئے ہوتے ہیں وہ ان کو بنایا اسی لئے جاتا ہے کہ انہوں نے دشمن سے لڑنا ہے لیکن بات ساری یہ ہوتی ہے کہ بورڈر پہ لڑنا ہوتا ہے ہمارے ہاں انفورچنیٹلی یہ دیکھان ایک سیٹلڈ ایریا آتا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بلکل بورڈر کے اوپر ایک علاقہ اور بورڈر کے اوپر بھی اگر علاقے ہوتے ہیں تو وہ بھی سکون والے ہوتے ہیں بہت سارے علاقوں میں کنٹریز میں ایسا نہیں ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے جو بڑی خطرناک ہے ہم ٹھیک ہے ہم نے بہت ساری چیزیں ہم باتیں بھی بہت ساری کر رہے ہیں اور ہم نے کہا کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے ہم نے یہ کر دیا لیکن بات ساری یہ ہے کہ کمر جس وقت ہم نے توڑی تھی یا وقتی تھی جو بھی ہم کہیں وہ ان کی جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی اتنا بڑا تو کیا اس کے دس مطلب دسویں اس سے کبھی کوئی حملہ انہوں نے کیا یقینا انہیں سیکیورٹی فورسز نے ان کو سیٹل ڈاؤن کیا تھا میں مانتا ہوں اس بات کو کوئی ہم جنرلسٹ نہیں گئے تھے کوئی اور لوگ نہیں گئے تھے یہی لوگ سارا کچھ کرتے رہے لیکن کچھ وجوہات لوگ بتا رہے ہیں کہ جی افغان جو ریفیوجیز کو نکالا جا رہے یہ بھی ایک ریزن ہے اچھے کچھ لوگ ایکسپورٹس یہ کہتے ہیں جو سیکیورٹی ایکسپورٹس کہا جاتا ہے جن کو یا اپنے ہم کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی فوج اور عوام کے درمیان دوریاں ختم کرنی ہیں دوریاں نہیں ہونی چاہیے